السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی فقہ قولی اللہم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا کریم آمین یا رب العالمین تمام ناظرین کا اشتقبال کیا جاتا ہے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے لرن عربیک لنگویج ان اردو جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ دوروس اللوگہ العربیہ لغیرنا تقینا بہا کا پہلا جز پڑھیں گے تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پہلا سبق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بھی اذن اللہ الكریم تو پڑھانے کا جو انداز ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے ہم ڈیریکٹ کیا بولتے ہیں اس کو سبق میں نہیں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے پہلے ہم پہلے جو سبق میں جو ہم سیکھیں گے پھر یا جو ہمیں سیکھنا ہے سبق میں جو قوائد ہوں گے جو رولز ہوں گے وہ ہم پہلے پڑھیں گے مختصر تھوڑا تھوڑا ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ڈیپ نہیں جائیں گے کیوں اگر ہم ڈیپ گئے ہم ڈیٹیل میں گئے تو عربیک مشکل ہوتا ہے پھر عربیک زبان آسان ہے بہت ہی آسان ہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے آرام آرام سے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ہم پہلے قوائد پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد ہم اصل جو سبق ہے اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو دوسری بات ہم کو یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم ایک ہی ویڈیو یا آغم پڑھیں گے ہم دیکھیں گے دس ویڈیو پندرہ ویڈیو کوئی مت یہ سوچے گا کہ میں پانچ ویڈیو دیکھوں گا یا ایک ویڈیو دیکھوں گا تو میں پوری عربی سیکھ جاؤں گا نہیں بلکہ ہمیں اس کے لیے وقت دینا ہے محنت کرنی ہے تھوڑی بہت انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالی ہماری محنت کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور ہم ہماری محنت کا جو فل ہوگا وہ ہم کو دیکھے گا انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے تو چلیے ہم پہلے سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الدرس الاول پہلا سبق پہلے سبق میں ہم کیا کیا سیکھتے ہیں الدرس اول تو پہلے سبق میں ہم جو سیکھتے ہیں وہ ہے ہادا ہادا کا کیا معنی ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پہلی بات جو ہم کو یاد رکھنے ہے وہ ہے ہادا کا کیا مطلب ہے ہادا کا مطلب ہے یہ جس کو ہم انگریزی میں کیا بولتے ہیں انگلیش لانگریز میں this ٹھیک ہے ہادا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کب استعمال ہوتا ہے دیکھئے ہادا اسمو اشارتن ہادا اسمو اشارتن ہادا جو ہے وہ کیا ہے اسمو اشارتن یعنی وہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی انشارڈ کی جو ہادا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے یعنی وہ اسم جو اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ استعمال ہوتا ہے المفرد وہ ایک ہونا چاہیے اگر مثال کے طور پر مجھے کسی کو پکارنا ہوگا یا ہم بولیں گے یہ ایک کتاب ہے یہ ایک کتاب ہے جو ہم بولیں گے ہادا کتاب ان ہادا ہم نے استعمال کیا لیکن کس کے ساتھ استعمال کیا ایک کے ساتھ ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ ملعب عربی میں ہادا کتابان نہیں یعنی یہ دو کتاب ہیں نہیں ہادا ہم کو استعمال کرنا ہے صرف ایک کے ساتھ یعنی ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دوسری کنڈیشن ہے المذکر المذکر مذکر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت یہ آسان مذکر کس کو کہتے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے انشاءاللہ جو مذکر مونس فی اللغت العربی یعنی عربی زبان میں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ انڈیٹیل تھوڑا تھوڑا ہم پڑھیں گے آگے آگے بہرحال اس وقت جو ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہادا جو ہے اس کا معنی ہے یہ اور یہ اسم اشارہ ہے یہ وہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ المفرد یعنی یہ ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے المذکر اور مذکر کے ساتھ ٹھیک ہے مونس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے یہ استعمال ٹھیک ہے القریب دوسری کیا ہے یعنی کون سی کنڈیشن ہے یہ پہلی اسم اشارہ المفرد ہو گیا دو تین چوتھی ٹھیک ہے چوتھی کنڈیشن کیا ہے القریب کی قریب ہونا چاہے دور جو ہوگا اس کے ساتھ ہادا استعمال نہیں ہوگا بلکہ جو قریب ہوگا اس کے ساتھ ہم ہادا استعمال کر سکتے ہیں اب پانچی کنڈیشن کیا ہے العاقل یعنی عقل مند ہونا چاہیے عقل مند ہونا چاہیے مثال کے طور پر انسان ہے راجولن 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 کے کیا معنی ہے آدمی کوئی بھی آدمی ٹھیک ہے مجھے بولنا ہے یہ آدمی ہے میں بولوں گا ہادا راجولن ہادا راجولن یہ ایک آدمی ہے میں نے اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ ہادا جو میں نے استعمال کیا وہ کس کے ساتھ استعمال کیا راجولن کے ساتھ آدمی کے ساتھ اور آدمی کو عقل ہوتی ہے ٹھیک ہے آدمی کو عقل ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہے کہ وغیر العاقل یعنی یہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے عقل والوں کے لئے بھی اور جن کو عقل نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر بابن بابن کے کیا معنی ہوتے ہیں بابن یعنی دروازہ ٹھیک ہے دروازے کو عقل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس کو جان بھی نہیں ہوتی ہے عقل کہاں سے ہوگی ٹھیک ہے تو ہم بولیں گے اگر ہم کو بولنا ہوگا کہ یہ ایک دروازہ ہے یعنی یہ دروازہ ہے ہم بولیں گے ہازا بابن یہ دروازہ ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حاضر جو ہے یہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی عقل والوں کے لئے بھی اور غیر عقل والوں کے لئے بھی الغرض ہم نے یہ سیخہ حاضر کے متعلق کہ حاضر کیا ہے اسم و اشارت یہ وہ اسم ہے جو ہم اشارہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ اور یہ استعمال ہوتا ہے مفرد یعنی ایک ہونا چاہیے ڈیول نہیں ہونے چاہیے یا جمع نہیں ہونے چاہیے اور مذکر ہونا چاہیے مؤنس نہیں ہونا چاہیے القریب نزدیک ہونا چاہیے دور نہیں ہونا چاہیے عقل مند ہو یا غیر عقل مند ہو دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے اب ہم مثالوں کی طرف دیکھتے ہیں اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں یہ ہو گیا صاف امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا بہت ہی آسان ہے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا گیا تھا تو کوئی بات نہیں ہے اس ویلیو کو وہ دوبارہ دیکھ سکتا ہے یوٹیوب پہ چلیے پہلی مثال عقل والوں کیلئے جن کو عقل ہوتی ہیں پہلی مثال کیا فرمائی ہادا رجلن یہ ایک آدمی ہے ہادا اسم شارع ٹھیک ہے اور مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے رجلن مذکر ہے ہی ٹھیک ہے اور قریب قریب بھی ہیں اور عقل والا ہو یا غیر عقل والا ہو یہاں پر جو مثال دی گئے ہیں وہ عقل والوں کے لئے استعمال یعنی عقل والوں کے لئے مثال دی گئے ہیں رجلن یعنی یہاں پر یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ عقل والوں کے ساتھ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور غیر عقل والوں کے ساتھ کس طرح استعمال ہوتا ہے ہادا رجلن یہ ایک آدمی ہے والادون جیسا کی لکھا ہوا ہے ہادا والادون یہ ایک لڑکا ہے یہ ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے یہ ایک لڑکا لڑکا جو ہے یہ بھی ذویل اقول یعنی جن کو عقل ہوتی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بہت ہی آسان ہے تیسری مثال جو ہے ہادا شیخن یہ ایک شیخ ہے یعنی ایک بزرگ ہے شیخ کے کئی معنی ہیں یہاں پر ہم لیں گے بزرگ آدمی جو ہوتا ہے یا ہم ٹیچر کو بھی کہتے ہیں شیخ بہرحال جو ہم مانا لیں گے یہاں پر وہ ہم لیں گے بزرگ انسان ہادا شیخن اب ہم جاتے ہیں غیر عقل یعنی جن کو عقل نہیں ہوتی ان کے ساتھ کس طرح استعمال ہوتا ہے پہلی مثال ہادا کتابن یہ ایک کتاب ہے کتاب جو ہے وہ کیا ہے من کیا ہے غیر ذویل اقول یعنی ان کو عقل نہیں ہوتی ہے کتاب جو ہے یہ کیا ہے نون لیون تنگ اس کو عقل نہیں ہوتی ہے اور مذکر بھی ہے اور کیا بول اس کو قریب بھی ہے ٹھیک ہے اب دوسری مثال جو دی گئی ہے ہادا بابن یہ دروازہ ہے دروازہ بھی غیر عقل ہے اس کو عقل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے غیر عقل تیسری مثال ہادا قالمون ہادا قالمون قالم بھی کیا ہے غیر عقل ہے اس کو عقل نہیں ہوتی ہے جب جان ہی نہیں ہے تو عقل کہاں سے ہوگی تو امید ہے کہ پہلا جو ہادا ہے جو ہم نے پڑھا یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا دوسرا قائدہ جو ہم کو یعنی سیکھنا ہے اس سبق میں وہ ہے ما ما حادا ٹھیک ہے کیا سیکھنا ہے ہم کو ما حادا ما حادا کیا معنی ہے یہ اس کا کیا معنی ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسانی کوئی مشکل نہیں ہے ما ما کا معنی ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے اور حادا کا کیا معنی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا حادا کا معنی ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے تو چلیے ما اسم و استفہام یہ وہ اسم ہے جو سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یعنی یہ سوال ہی ہے میں کسی کو بولوں گا یہ کیا ہے وہ کیا بولے گا یہ قلم ہے یا کچھ بھی ہے ٹھیک ہے یعنی جو ما ہے وہ سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت آسانے کوئی مشکل نہیں ہے اسم و استفہام یعنی استفہام کا اسم اسم و استفہام اسم و استفہام ٹھیک ہے یعنی سوال کرنے کا اسم ٹھیک ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے سوال یا جملہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات جو اہم ہے وہ ہے لغیر العاقل لغیر العاقلی ٹھیک ہے یہ سوال یا جملہ بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن غیر عاقل کے لئے عقل والوں کے ساتھ ہم ما استعمال نہیں کریں گے جب ہم کو سوال یا جملہ بنانا ہوگا ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم کہیں گے ماہذا جیسے کی سکرین پر لکھا ہوا ہے یہاں پر ماہذا ہذا کتابون ٹھیک ہے ہم نے سوال بنایا یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے تو ہم نے جواب کیا دیا یہ ایک کتاب ہے ٹھیک ہے یہ ایک کتاب ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے وہ یہ ایک کتاب ہے جو کتاب ہے جس کی طرف ہم نے سوال کیا ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ غیر عاقل ہے اس کو عاقل نہیں ہے اس کو عاقل ہے ہی نہیں تو ہم نے ماہ استعمال کیا اگر ہم کہیں گے کہ ماہذا اور جواب میں کہیں گے ہذا ولدن یہ کیا ہے یہ ایک لڑکا ہے دیکھیں یہاں پر جو ولدن ہے یہاں پر یہ ذویل اقل یعنی اس کو عاقل ہے تو جو ہم نے ماہ کیا استعمال یہ استعمال کرنا غلط ہے کیونکہ ماہ جو ہے یہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ہوتا ہے غیر عاقل مندو کے لئے جن کو عاقل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو نقطہ ہے سمجھنے کے لئے وہ یہ ہے کہ جو ماہ جو ہے وہ اسم استفہام ہے سوالیہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لغیر العاقل جن کو عاقل نہیں ہوتی ہے ان کے لئے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر ماہذا ہذا کتابن یہ کیا ہے یہ ایک کتاب ہے کتاب جو ہیں وہ غیر ضعیب العقول ہے جن کو عاقل نہیں ہوتی ہے دوسری مثال ماہذا یہ کیا ہے ہذا بابن یہ دروازہ ہے جو دروازہ ہے اس کو بھی عاقل نہیں ہے ماہذا یہ کیا ہے ہذا قلم قلم بی غیر دبل اقل ہے اس کو عقل نہیں ہے تو ما کرنا اس کے ساتھ استعمال کرنا صحیح ہے اب دیکھیں یہ مثال ما حادا یہ کیا ہے حادا رجلون رجلون جو ہے وہ کیا ہے آدمی ہے ٹھیک ہے عقل والا ہے انسان کو عقل ہوتی ہے تو ما یہاں پر استعمال نہیں ہوگا یہاں پر دوسری کوئی چیز استعمال ہوگی جو ہم آگے پڑھیں گے ما حادا یہ کیا ہے حادا ولدون یہی بھی غلط ہے کیونکہ ولد جو ہے یہ ان میں سے آتا ہے جن کو عقل ہوتی ہے یعنی انسان میں سے انسان کو عقل تو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو چلی آگئی ٹھیک ہے اب ہم کو پڑھنا ہے حمزت الاستفہام چلی پڑھتے ہیں بہت ہی آسانے کوئی مشکل نہیں ہے حمزت الاستفہام جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یا حمزہ بھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حمزت الاستفہام یعنی یہ وہ حمزہ ہے جس کے ذریعے ہم سوال یا کوسشن بناتے ہیں حمزت الاستفہام اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا ماں ماں کو کیا بولا تھا ہم نے اسمو استفہامین اسمو استفہامین ٹھیک ہے اب کیا فرق ہے ان دونوں میں جو ماں ہے یہ غیر عاقل کیلئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو یہ حمزہ ہے یہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اب دوسری فرق جو ہیں وہ یہ ہے یہاں پر یہ اہم نقطہ ہے جو اس کا جواب ہوگا حمزت الاستفہام کا حمزہ کے کیا معنی ہے حمزہ کے معنی ہے کیا ٹھیک ہے ماں کے کیا معنی ہے کیا ٹھیک ہے جو اس کا نقطہ ہے اس کی خصوصیت ہم کہیں گے جو اس کی نہیں ہے اس کی خصوصیت یہ ہے جو اس کا آنسر ہوگا جو اس کا آنسر ہوگا جواب ہوگا اس کے پہلے یس یا نو آئے گا اس کے پہلے یس آ یس یا نو آئے گا یعنی جواب کی ابتداء جو ہوگی وہ ہاں یا نہیں میں ہوگی مثال کے طور پر یہاں پر آپ مثال دیکھئے اہادا سریرون کیا مطلب کیا یہ پلنگ ہے سریر کس کو بولتے ہیں پلنگ کو پھر کیا جواب آئے ہیں نعم ہاں یس یہ سریر ہے یہ پلنگ ہے یہ پلنگ ہے ٹھیک ہے دوسرا دوسری مثال آپ دیکھئے اہادا رجولون کیا یہ آدمی ہے نعم دیکھئے یس میں ہاں یہ آدمی ہے الغرض سمجھنا یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے جو آئے ہے اس کو ہم کہتے ہیں پہلے حمزت الاستفام ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھیں اس کو کیا کہتے ہیں حمزت الاستفام دوسری بات جو ہے جو اس کا جواب ہوگا وہ ہاں یا نا سے سٹارٹ ہوگا وہ ہاں یا نا سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اب ہم مثالیں دیکھیں گے تو پھر ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا اس کو ہم صاف کر دیتے ہیں دیکھیں گے دیکھیں پہلی مثال ہے اہادا سریرن ٹھیک ہے کیا یہ پلنگ ہے جواب کیا ہے نعم اس پہ ہم کو گول کرنا ہے نعم ٹھیک ہے ہادا سریرن جب ہم پڑھتے تھے ماہازا ماہازا یہ کیا ہے اس کا کیا جواب آتا تھا ہادا سریرن ہی بولیں گے ٹھیک ہے سریرن کیونکہ جو سریر ہے یہ غیر زبیل اکل میں سے آتا ہے پلنگ جو ہے جس کو عقل نہیں یعنی جو پلنگ ہے وہ نون لیونگ ٹھیک ہے اس کو عقل نہیں ہے بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے جو ماہازا ہے یہ کیا ہے اس کا جو جواب آیا وہ اس طرح سے آیا یہ کیا ہے یہ پلنگ ہے جو یہ ہے یہ والا جملہ اہادا سریرن اہادا سریرن اس کا جو جواب آیا وہ کس طرح آیا کیا یہ پلنگ ہے نعم ہاں ہادا سریرن کیکہ ہادا سریرن بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے فرق یہی ہے کہ جو ماہ ہے اس کے جواب میں ہا یا نا نہیں آتا ہے اس کا جو جواب آتے وہ سیدھے آتا ہے جیسے ماہ ہادا یہ کیا ہے ہادا سریرن یہ پلنگ ہے جو حمزت جب حمزت الاستفہام استعمال ہوتا ہے تو اس کے جواب میں ہا یا نا آتا ہے بس اتنا ہی سمجھنا ہے یہاں پر باقی ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے اہادا رجول کیا یہ آدمی ہے نعم ہاں دیکھئے نعم جواب آیا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو جواب ہوگا یا تو نعم سے آئے گا یا لا سے آئے گا ہاں یس یا نوم نعم ہادا رجول دوسری بات یہ ہم نے یہاں پر سیکھی جو آ ہے یہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے غیر زویل اکول اور زویل اکول یعنی جن کو عقل ہے اور جن کو عقل نہیں یہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے دیکھئے اب تیسری مثال جو ہے یہاں پر دی گئی ہے اہادا کرسیون کیا ہے کرسی ہے لا نہیں دیکھئے یہاں پر نفی میں جواب آیا ہے نہیں ٹھیک ہے نو ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ پلنگ نہیں ہے اہادا کرسیون کیا یہ کرسی ہے لا نہیں ہادا سریرون یہ پلنگ ہے اب چوتھی مثال جو ہیں آخری وہ یہ ہیں اہادا ولدن اہادا ولدن ٹھیک ہے پھر جواب کیا آیا ہے لا نہیں یہ کیا ہے لا ہادا رجول رجول نہیں یہ آدمی ہے الغرض یہ سمجھنا ہے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ سمجھنا ہے کہ اہ جو ہے یہ سوالیہ کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں عقل والوں کے لئے بھی اور جنہوں کا عقل نہیں ہوتی ہے دوسری اور چوتھی بات کیا بولتے اس کو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا جواب ہوتا ہے آنسر جو ہوتا ہے اس میں یس آر نو آتا ہے بس اتنا ہی اس میں سمجھنا ہے چلی آگے اب ہم کو جو آخری قاعدہ ہے آخری رول ہے اس سبق میں ہم کو یہ سکھنا ہے کہ من من ہادا یہ من ہادا کیا ہے ٹھیک ہے من کے کیا معنی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اور کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے چلیے سیکھتے ہیں بھی اذن اللہ کریم من کو ہم کہتے ہیں اسم استفہام ٹھیک ہے اسم استفہام لِلعاقِل لِلعاقِلی ٹھیک ہے اب ہم جو ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ کیا تھا ما ما وہ بھی کیا تھا اسم استفہام ٹھیک ہے اسم استفہام استفہام مگر لِغَيْرِ آقِل لِغَيْرِ آقِل دیکھیں فرق فرق یہی ہے کہ جو ما ہم نے پہلے پڑھا تھا ما وہ کیا تھا وہ بھی اسم الاستفہام تھا یعنی وہ اسم جس سے استفہام یا سوال بنایا جاتا ہے لیکن غیر آقل کے لئے جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں من یہ بھی اسم استفہام لیکن اس کے بھی معنی ہے اس کے کیا معنی ہے کون ٹھیک ہے لِغَيْرِ مگر کن کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے عقل من جن کو عقل ہوتی ہے جو عقل ہوتے ہیں عقل من ٹھیک ہے عقل من جو ہوتے ہیں ان کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں مثال بہت ہی آسانے کوئی مشکل نہیں ہے مثال ہم دیکھیں گے اس کو پہلے ہم صاف کر دیتے ہیں تاکہ یہ جگہ صاف ہو جائے لکھنے کیلئے ٹھیک ہے چلی آگے دیکھئے من اسم استفہام للعاقل یہ وہ اسم ہے وہ استفہام کا اسم ہے جس جو عقل والوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اگر ہم کو سوال یا کوشن بنانا ہوگا پہلے غیر عاقل کے لئے اور عقل والوں کے لئے ہم کہیں گے اگر ہم کو بولنا ہوگا کیا یہ پلنگ ہے کیا یہ پلنگ نہیں ہم بولیں گے کہ یہ کیا ہے مگر ہم کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ پلنگ ہے ہم کہیں گے ما حاذا ما حاذا ہم کہیں گے حاذا سریر حاذا سریر دوسرا ہم کوشن کریں گے من حاذا ہم کہیں گے حاذا دیکھیں یہاں پر جو ہم نے ماں استعمال کیا وہ ہم نے سریر جو پلنگ ہے وہ نون لنگنگ ہے جو ہم نے من استعمال کیا وہ ہم نے کہا کس کے لئے استعمال کیا ولدن یعنی لڑکا لڑکا جو ہے وہ اس کو عقل ہوتی ہے اس کو عقل ہوتی ہے تو چلیے آگے دیکھیں مثالیں اب من هذا طبیب طبیب جو ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے طبیب کے معنی کیا ہے اس کو عقل ہوتی ہے اس کے بعد من هذا هذا ولدن ولدن جو ہے اس کو بھی عقل ہوتی ہے من هذا هذا طالب طالب علم کو بھی عقل ہوتی ہے من هذا هذا کتاب یہ کیا ہے یہ کتاب ہے یہ کون ہے یہ کتاب ہے لیکن یہ ایک question یہ کیا بولتا ہے اس کو یہ question جو sentence ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ من جو ہے وہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے عقل کے لئے اور جو کتاب جو ہے یہ non limiting ہے اس کو عقل نہیں ہے اب دیکھیں اگلی مثال من هذا یہ کون ہے هذا قلب یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اب دیکھیں یہاں پر هذا طبیب کیا یہ ڈاکٹر ہے نعم هذا طبیب یہ ٹھیک ہے هذا قلب نعم هذا قلب یہ بھی ٹھیک ہے هذا طالب کیا یہ طالب لا هذا طبیب یہ بھی ٹھیک ہے هذا قط کیا یہ باللہ ہے لا هذا قلب یہ بھی ٹھیک ہے الغرض جو ہم کو سمجھنا ہے یہاں پر وہ سمجھنا یہی ہے جو من ہے وہ عقل مندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جو ماں ہیں وہ ان کے لئے استعمال ہوتا ہے جن کو عقل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بس اتنا ہی تھا اس پہلے سبق میں جو ہم سیکھتے تھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر نہیں آ گیا سمجھ تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس کا روائز کیجئے ویڈیو دوسری بار دیکھ لیجئے تیسری بار چوتھ بار یعنی جب تک آپ مطمئن ہو جائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ بی اذن داہل کریم تو دیجئے اجازت سبحانک اللہ بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر واتوب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ